فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کریڈٹ کارٹ سے ڈائریکٹ آپ کے بینک اکاؤن میں پیسے کیسے ٹرانسفر ہو جائیں تو فرینڈز یہ بلکل حسان طریقہ ہے آپ کا ایک بھی پیسہ چارج نہیں لائے گا پورا دیکھئے گا لاشت تک یہ جو ہے ہم پی ٹی ایم کے مدد سے کریں گے پی ٹی ایم کا نام سن کے آپ گھبرائیے گا مات اگدم سیف ہے کوئی آپ کا پیسہ نہیں لائے گا ایڈ کرنے میں کریڈٹ کارٹ سے ڈائریکٹ آپ کے بینک اکاؤن میں جائے گا پیسہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ میں نے پی ٹی ایم اپ کو اوپن کر کے رکھا ہوا ہے بس آپ کو کیا چاہیے پی ٹی ایم کی ایک آئی ڈی اور کی وائی سی ہو رکھی ہونی چاہیے اس آئی ڈی کی دیکھ سکتے ہیں ایڈ منی کا اپسن آ رہا ہے فرینڈز یہاں پہ کیونکہ ایڈ منی پہ کلک کرتے ہیں میرے فون کے سکرین ریکارڈنگ بند ہو جائے گی اس لئے میں نے یہاں کی بس ایک فوٹو آگے ایڈ کر کے دکھا رکھی ہے میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا ویڈیو دیکھتے رہیے گا دیکھ سکتے ہیں فرینڈز ایڈ منی کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اوپر نیلے والے بلوک میں دکھ رہا ہے یہ ایڈ منی اور جیسی آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو آپ کے سکرین کے سامنے کچھ ایسا دکھائی دے گا اماؤنٹ میں آپ اپنا اماؤنٹ بھر دیجئے گا اور نیچے جو پیٹی ایم والیٹ کا اپسن آ رہا ہے پروسیڈ کے اوپر چھوٹے سے میں پیٹی ایم والیٹ لکھا ہے وہاں پہ والیٹ کو سیلیکٹ کریے گا فرینڈز اور جب یہ پیسہ ایڈ ہونے کے لئے آگے جائے گا پروسیس میں تو آپ سے ڈیوٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ بے اگر آپ پوچھے گا تو آپ اپنا کریڈٹ کارڈ سیلیکٹ کر کے اس کی ڈیٹیلز فیل کر دیجئے گا نیچے سیوڈ ڈیٹیلز آپسن آ رہا ہے اس کو ٹک آپ ہٹا سکتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز اس طریقے سے جو ہے پیسہ آپ کا کریڈٹ کارڈ سے پیٹی ایم والیٹ میں ایڈ ہو جائے گا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیٹی ایم والیٹ سے اب اپنے بینک اکاؤن میں بینہ کسی پیسہ چارج لگے کیسے ٹرانسفر کریں پیسہ تو دیکھ سکتے ہیں فرینڈز ایک پیٹی ایم والوں کا ایک کیوار کوڈ ہوتا ہے جو دکانوں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا سب دکان والے لگا کے رکھتے ہیں یہ آپ کو لینا ہے یہ آپ کو فری میں مل جائے گا آپ کو صرف اوپر ایکسپٹ پیمنٹ کا دیکھ سکتے ہیں فرینڈز آپسن دکھ رہا ہے جہاں پہ ایڈ منی ہے نیلا والا بلوک اسی میں ایکسپٹ پیمنٹ ہے اس ایکسپٹ پیمنٹ کے اندر تھوڑے سی ڈیٹیلز بھرواتا ہے یہ اور پھر یہ آپ کو کیوار کوڈ دے دیتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پیمنٹ سیٹنگ میں جا کے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو اپنا پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سمپلی یہ جو کیوار کوڈ ہے اس کا ایک سکرین سوٹ لینا ہے یا کسی دوسرے فون سے اس کی کیوار کوڈ کی فوٹو کھیچنی ہے اگر آپ کے پاس یہ پرینٹ آؤٹ میں رکھا ہوا ہے تو بہت بڑی بات ہے ورنہ آپ یہ ایک طریقہ کر سکتے ہیں دوسرے فون سے اس کا سکرین سوٹ لے کے پھر آپ کو پی میں جانا ہے پی کرنا ہے پیسہ دیکھ سکتے ہیں جیسی آپ پی میں جائیں گے تو وہ جو سکرین سوٹ آپ نے دوسرے فون میں لیا ہے یا فوٹو کھیچ رکھئے اس کے اندر آپ اس کو پی کر دیجئے گا آپ کا جو ہے پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی اگلے دن صبح مطلب یہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں لسٹ میں آ جاتا ہے نام دیکھ سکتے ہیں فرینٹس اس طریقے سے آپ فری میں پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے کریڈٹ کارٹ سے ڈائریکٹ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ایک بھی روپے چارج نہیں لے گا اور بالکل سیف ہے ہمارے چینل پر ایسی کام کی ویڈیو آتی ہے اور بھی کسی جرورت مند کی مدد ہو سکے اس کے لئے آپ اس کو سیئر کریں اور پی ایف کے لئے بھی میں نے ویڈیو بنایا یہ ڈسکرپشن میں لنک ہے